اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کیاڈمی دیر ایسپیرنس انٹرویو کا ایک انٹریجرل پارٹ جو ہم نے اسلامیک سٹڈی کو انکلیوڈ کیا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی امپارٹنس کے حوالے سے کہ انٹرویو والے دن ہر ایریا کو ٹچ کیا جاتا ہے اسپیشلی اسلامیک سٹڈی پاکستان افیر کرانٹ افیر اور اسی طرح سے آپ کا جو پروفیشنل ایریا ہے اس کے ریلیمنٹ آپ سے سوال جواد پوچھے جاتے ہیں لیکن سب سے امپارٹنٹ جو بات ہے باقی سارے پارٹ امپارٹنٹ ہے لیکن اسلام یاد بھی ہیں گا مسلم بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹی موٹی کچھ ایسے کوسچن کیے جاتے ہیں اگر ہم نے اپنے نالج کو ریفریش نہ کیا ہو یا چیزوں کو دیکھا نہ ہو تو آنسر کرنا وہاں پر مشکل ہو جاتا کیونکہ انٹرویو کا پریشر ہوتا ہے تھاک چیز جو آتی ہو اس کو بھی صحیح انسان الیبریٹ نہیں کر سکتا اور کوسچن پر کوسچن ہو رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کو اسلامی سٹیڈی کے جو ریلیمنٹ پورشن ہے اسلام کے بارے میں جو امپارٹنٹ کوسچنز ہیں ان کو لازمی طور پر اچھے طریقے سے تیار کر کے جانے کی ضرورت ہے اسی لیے ہم نے یہ پارٹ بھی آپ کے انٹرویو میں شامل کیا ہوا ہے امپارٹنٹ جتنے کوسچنز ہیں اسلام کے بارے میں مینلی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کے ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے پورے سیشن میں سو آج کا ہمارا سیشن ہے کوششن نمبر نائنٹی سکس ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں what is the concept of hijab in Islamic dress code for women اگر Islamic dress code کی بات کریں تو male کا بھی ہو سکتا ہے female کا بھی ہو سکتا ہے جب Islamic dress کی بات کرتے ہیں اور specifically woman کے dress میں symbolically ہم ہجاب کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہی ہم فوکس کرتے ہوئے لے چلیں تو اسلام نے عورت کو جو مسلم خواتین ہیں اور اس کے پردے کا اتمام کرنے کے لئے حکم دیا ہے صورت الحجرات میں جو عورتوں کو اپنی چادریں نیچے کر لینا یا لٹکا لینے کے لئے کہا گیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے یہ کہ مسلم خواتین ہیں تو وہ یہاں سے ہمیں بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں اور نان مسلم ہیں ان کی ایک سب سے بڑی نشانی چادر کا ہوناتا ہے سو چادر کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین ہجاب کا بھی استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے جو عورت کو اپنے جسم کو چھپانے کے لئے کہا گیا عورت کے جو بال ہیں وہ بھی ایک پردے میں آتے ہیں ان کو بھی چھپانے کا ذکر ہے ان کو بھی چھپانا چاہیے اور یہ یہ شائستگی لباس کی شائستگی کی ایک سمبل ہے تو ہجاب کا استعمال اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ اپنے سر کے بالوں کو صحیح طریقے سے ڈھاپ لیا جائے ہجاب ریفنس تو دی موڈیسٹ کولیدنگ اور کورنگ دا ہیر فار مسلم وومن ایزا سیمبل آف موڈیسٹی یعنی کہ شائستگی کی ایک علامت سمجھ کر ڈریس کورڈ میں یہ انکلوڈ کیا گیا ہے اگلا ہمارا سوال ہے what is the importance of سورت النحل in highlighting اللہ's science in nature کہ سورت النحل کے اگر ہم ذکر کریں تو اللہ تعالی کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو فطرت بولتی ہے اللہ تعالی کی گوائی دیتی ہے کہ اللہ تعالی کا وجود ہے کوئی اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے بنانے والا ہے وجود میں لانے والا ہے قرآن مجید میں اس کا تو کھل کے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو سات دنوں میں اور بعض جگہ پر ہے سات دنوں میں آٹھ راتوں میں بعض جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ دنوں میں سات راتوں میں سو تقریبا جو اپروکشمیٹلی سات دن سات رات آپ اون ایوریج اگر کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیا سو جو وہی نازل ہوتی ہیں اس میں بھی ڈیوائن سائنز ہیں اور جتنے بھی فطرت کے اندر نظام چل رہا ہے نظام کائنات سورج کا چاند کا جو پرندوں کا بڑا ہونا جو ہے انسانی یا باقی جانوروں کی ری پروڈکشن کا سسٹم ہر چیز کو دیکھیں تو کوئی بھی آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں جب تک آپ کسی چیز کو موو نہیں کرتے کوئی چیز ہلاتے جلاتے نہیں تو کوئی چیز واقع نہیں ہوتی اسی طرح سے جب پوری کائنات کے اندر عربوں خربوں اور ایمن کے ایک جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو پانی پیدا کیا ہے جو سمندر ہیں سات سمندر وہ بھی سیائی بن جائے اور پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ کلمیں بن جائیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ دریاؤں کا پانی سمندروں کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ہم اگر کائنات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا ایک گوائی دیتی ہے اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ریمائن کرواتا ہے پچھلے جو پیغمبر ہے تو جتنے پیغمبر گدرے انہوں نے کس طریقے سے نیک کام کی جنہوں نے غلط کام کی ان کا کیا انجام ہوا مسلمانوں کو اہل ایمان کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کیا جاتا ہے اور ریمائن بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے لیے گریٹیچیوڈ اور تھینکفلنیس کا سبت دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتیں انسانوں پر نازل کیوں ہیں اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افرمیشن ہے ان کی کنفرمیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کی افرمیشن بھی اس جو ہے صورت میں ہے وہ کی گئی اس کے لبا جو سوشل جسٹس ہے عدل و انصاف کا ہے اس میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ آکامات ہیں جس میں عدل و انصاف مورل ویلیوز ایتیکل ویلیوز اور سوشل جسٹس کے جتنے معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ تو بالکل شارٹ انصار ہے لیکن میں نے آپ کو الابوریٹ کر کے اس کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح سے اگلا ہمارا قویشن ہے what is the concept of توبہ repentance in اسلام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے اس میں ایک توبہ کا chapter ہے توبہ کا ایک پورا باب ہے توبہ کا ایک پورا concept ہے وہ یہ concept ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس کی عبادت کے لیے اس کی فرما برداری کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آکامات قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے نبی کریسی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال کچھ جو ہے اقوال ان کے ذریعے سے آکامات دی ان کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا لیکن اس کے باوجود انسان ہے دنیا میں بہک جاتا ہے اس کو شیطان بہکا لیتا ہے لیکن انسان کبھی اپنی گلتیوں پہ نادم ہو کر شرما کر وہ کبھی واپس راستے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی آکامات کو ماننے کا ارادہ کر لے اور اپنے کی ہوئے گناہوں پر گلتیوں پر سچے دل سے معافی کر لے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو ریپروچ کرنا ہے یا اپنی گلتیوں پر پچھتانا ہے اور سچے دل سے جو صحیح راستہ اس پر چلنے کا ارادہ ہے اس کو توبہ کہتے ہیں سو توبہ is the act of seeking forgiveness and turning away from sinful behavior یعنی کہ جو گناہ والا رویہ ہے اس کو ترک کرنے کا کہتا ہے next ہمارا question آتا ہے what is the significance of Quranic surah al-saf جیسے کہ صفت سے ہے in discussing the assembly of believers کہ جب اہل ایمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں صورت الصاف کیا ڈسکس کرتی ہے کیا کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان کو متحد رہنے کے لیے کہا گیا ہے call for unity یہ ایک اس میں پورا ایک جو ہے وہ جتنے اسباق ہیں ان میں سے اگر ہم شارٹ اوٹ کریں اور تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو united رہنے کے لیے اکٹھے رہنے کے لیے ملجل کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ encouragement of جہاد جہاد کے لیے کہا گیا ہے کہ جب کبھی اسلام کو اسلام کے ماننے والوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو جہاد کرو کوشش کرو کہ ان کی بہتری کے لیے ان کی آسانی کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اسی طرح سے جو برائی ہے بڑھ رہی ہے اس برائی کا راستہ روک لو تلوار سے روکو کلم سے روکو زبان سے روکو ارادے سے روکو تو اپنے آپ کو روکنا بھی ایک سب سے بڑا افضل جہاد ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالی کی وحدنیت کی ایک سمجھے جاتے ہیں ان کے جو جو ہے وہ کسے وہ بیان کیے گئے اور جس طریقے سے وہ اللہ تعالی کی وحدنیت پر پچار کرتے تھے عمل کرتے تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اچھے عامال ہیں ان کی طرف رجحان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے ساتھ جو منافق ہیں منافقین کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس رویہ کو ترک کریں جو اوپر سے وہ شو کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہیں جب کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کے ذریعے سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا جو نادار ہیں ان کی مدد کرنا راہ مسافر ہو اس کی مدد کرنا یہ ساری آقامات دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کرنٹ ایمیڈز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے کہ جو تمہارے حالات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے بلکہ پہلے تاریخ میں جو انسان گدرے ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں اور یہ تمہاری ازمائش ہے جب تم اس ازمائش سے نکلو گے تو پھر دیفنیٹلی اللہ تعالی تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا یا پھر اگر تم فیل ہو گے تو تیری بات اس کی تمہیں سزا ملے گی اگلا ہمارا سوال آتا ہے what is the role of قرآن سورت الشمس in discussing moral and spiritual growth کہ جو اخلاقی اور روحانی growth کے لیے سورت الشمس کا جو ہے وہ کیا اکامات ہیں اس میں کیا سبق دیا گیا ہے تو اگر شاٹلی ہم بات کریں تو سورت الشمس reflects on the human souls protect potential for growth virtue and deviation کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے grow کرتا ہے نیکی کے کاموں میں اور اگر وہ بہک جائے تو بہکتے ہوئے بھی وہ کسی اور راستے پر جا نکلتا ہے اس طرح self reflection اور accountability کی بات کی گئی ہے سورج کا ذکر گیا گیا چاند کا رات ذکر کیا گیا دن کا ذکر کیا گیا رات کا ذکر کیا گیا اگر آپ اس پوری صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی جو چیزیں ہیں nature کی ان کا ذکر کیا ان کی قسمیں کہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کتاب ہیں اور تمہیں بھی اپنا تابع ہونا چاہیے اور تمہیں اپنی accountability کرنی چاہیے تمہیں جا کے جواب دینا ہوگا موت کے بعد تو اس کے ساتھ ساتھ moral integrity اور جو اچھائی کے کام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے moral values ethical values ان کو بہتر کرنے کے لئے اپنے عمال کو درست کرنے کے لئے ذکر کیا گیا جتنے بھی حوالے دیا گیا اس کے بعد یہی انسان کو ورن کیا گیا وہ اپنے آپ کو بہتر کرے اس کے علاوہ تلقین کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں اور تمہیں ہدایت کا راستہ دیا ہے اس کے اوپر چلتے ہو اللہ تعالیٰ کی وہ شکر ادا کرو ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک غیب کی مدد موجود رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہر وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے اس کا بھی احساس دلائے اور بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے تو یہ مین اس کے لیسنز ہیں سورة الشمس کے بھی تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں ملتے ہیں لیسن کا فیلم باؤ چکا ہے اللہ حافظ